موسیقی آپ کے سامنے کتاب جو تصنیف ہے حضرت ابو نیس محمد برکتلی لدی ہانوی کی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے صفحہ نمبر 142 سے قبر کا منظر انتہائی وحشت خیز حشرات الارض کا مرکز اگر کوئی قبر کے عذاب و فتنات کو جان لے جیتے جی کبھی دنیا میں جی نہ لگائے دنیا آخرت کا سرمایہ ہے اور یہ سرمایہ دنیا ہی میں رہ کر جمع کیا جاتا ہے احسن دنیا وہ ہے جو دین کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے اسے بار بار دیکھ اور خوب غور سے دیکھ تیری دنیا دین ہی کے رنگ میں رنگی ہو اور ساری کی ساری رنگی ہو یہ رہبانیت نہیں این اسلام ہے روح بھی کہیں تو بے جا نہیں کوئی روزی کی تلاش میں نکلا ہے کوئی دین کی احسن دنیا احسن آخرت ہوتی ہے احسن دنیا وہ ہے جو آخرت کے لیے زادے راہ ہو دین کو تقویت پہنچانے کے لیے تن من دھن قربان کر دنیا ہی میں رہ کر آخرت کمائی جاتی ہے اور دنیا ہی میں رہ کر آدمیت و انسانیت و بشریت کا بول بالا کیا جاتا ہے آدمیت و انسانیت و بشریت کا نمونہ انبیاء اکرام علیہ مسلم ہی نے دیا کہ یہ دنیا احسن ہے یہ ملعون احسن کا استقبال کر اور ملعون سے اجتناب صدقین شہداء اور صالحین منو انتعید و تصدیق کی ملبوسات تیرے لیے معقولات تیرے لیے مشروبات تیرے لیے حکمت تیرے لیے حکومت تیرے لیے غرض دنیا کی ہر شیع تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاجِ اللہ نے تجھے زندگی کی اسائش و راحت کا ہر سمان فرہم کیا حضورِ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور تُو جہادِ اکبر کا مجاہد بن کر میدان میں آیا تجھے لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ کا مَزْدَعِ جَانْ فَزَا سُنَایا دنیا کی ہر شیع تیرے لیے پیدا کی اور تجھے اپنے لیے تُو پریشان رہتا ہے یاسو حضن کا شکار رہتا ہے آخر کیوں اس لیے کہ تُو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کی بو سے فرشتہ میل بر دور چلا جاتا ہے اور صدق کی برکات اڑ جاتی ہے غیبت کرتا ہے گویا مردار کھاتا ہے مردار تیری خوراک بنا ہوا ہے اس لیے تجھے غلازت و کراہت محسوس نہیں ہوتی چغلی کھاتا ہے ہر وقت کھاتا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہ جائے گا حسد کرتا ہے اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو یہ ہے تیری زندگی جوٹ چغلی غیبت اور حسد کا مرکا نہ تُنے جو نہ تُنے چھوڑا نہ باز آیا اگرچہ سو سال رہا انہی کے گرد گھوما کوئی اور وجہ نہیں تُو اپنے ہی جوٹ چغلی غیبت اور حسد کا مارا ہوا ہے اگر تُو ان چاروں سے نجات پا لے تیری مٹی پاک ہو جائے جس کام کیلئے اللہ نے تجھے پیدا کیا پورا ہو جائے ان چاروں سے اجتناب انفرادی ہو یا اجتماعی ملی تمکنت کی جان و ایمان ان سے نجات پا اور ضرور پا تیرا جسم الوجود جب جوٹ غیبت چغلی اور حسد سے پاک ہوا شفا یاب ہوا اور فیض یاب ہوا ماشاء اللہ لقواتا اللہ بھیلہ کفار انہی پہ کاربند ہوا شہاب سک بنا جوٹ غیبت چغلی اور حسد تیرے جسم الوجود میں خون کی طرح روا دماء ہے اور تو انہی کے تحت راہ حیات پہ گامدن یہ تیری نماز قرآن کریم کی تلاوت روزہ حج زکاة سب کو باطل کر دیتے ہیں صرف کلمہ باقی رہ جاتا ہے نہ کسی کی خلافت کام آئے گی نہ خطابت افسردہ قضمردہ جب تک جوٹ چغلی غیبت کا خاتمہ نہیں ہوتا ہر شہ جو کی توں اور یہ ترک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا صحیح مذہب تھا ہر مذہب میں منہیات چار ہیں قضب غیبت نمیمت حسد جو اسے پا گیا لے گیا دنیا بلی او بلی ابھی تک کوئی ایسا جوان دیکھنے میں نہیں آیا جو جھوٹ نہ بولتا ہو غیبت نہ کرتا ہو چغلی نہ کرتا ہو حسد نہ کرتا ہو اور مال جمع نہ کرتا ہو دیکھنے کی چیز تو تیرا مال ہے دین کے پاس تو دین کے پاس تو ہوتا ہی نہیں دنیا نے بھی اس کو مات کر دیا منہیات و مقروحات میں ایسا لپتا کہ ہر شہ بلائے تاک رکھ کر انہی پہ لٹو بنا رہا دین تیری منزل تھی اسے گم کر گیا جی خواتینوں حضرات آج صفحہ نمبر ایک سو پنتالیس تک پڑا ہے خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دکھائیں خان کا ہی نظام حضور باواجی سرکار کی ایک مارکت الارا تصنیفہ ہے خان کا ہی نظام آپ پڑھیں گے تز کے نفس کرنے میں آپ کی مدد ہوگی یا ہیو یا قیوم منو اللہ کا استفر اللہ اللہ دیلہ اللہ اللہ خلے جن قیومات امورے یا ہیو یا قیومات موسیقی